اسلام علیکم آپ سب کو آج بہت ماہ کے بعد میں اپنا ولاغ اپلوڈ کر رہی ہوں کچھ ضروری معاملات کی وجہ سے بلکل بھی یوٹیوب پہ کام نہیں کر پائی ہوں بہت بیزی تھی اینویز آج کے ولاغ میں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ موسم سردیوں کا ہے پر جو ویڈیو ہے وہ گرمی کی ہے یعنی یہ کافی برائٹ ہے اور یہ منت دسمبر کا چل رہا ہے سال کا انڈ ہے اور ابھی تو شدید سردی ہے اور دھوپ کا تو نامنشان نہیں ہے سویڈن میں سپیشلی سو ای دنک اس موسم میں برائٹ ویڈیو اپلوڈ کرنا آپ لوگوں کی اچھا ہوگا آنکھوں کو کافی سکون ملے گا اٹلیس مجھے تو کافی اچھا لگتا ہے دیکھیں ایسی سنی سی ویڈیوز اینیویز میں ایک سریز سٹارٹ کریں گے یہ پارٹ ون ہے اور باقی پارٹس آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ اور اس سیریز میں میں اپنی ٹرائیول ویڈیوز شیئر کروں گی جو کہ سمر اینڈ میں میں نے کچھ ٹرائیول کیا تھا کچھ کنٹریز میں اور میرے پاس کافی ساری ویڈیوز ہیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور باہتی ہوں میں سوچے ٹپس اور وہ ٹپس کیا ہیں کہ آپ نے پیسفل لائف کیسے گزارنے ہیں بہت بیسیک اور سیمپل سی ٹپس ہیں لیکن ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میں وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اور اپنی زندگی میں میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے میں چاہتی ہوں کہ میں باقیوں کے ساتھ بھی شیئر کروں ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے اور اگر کسی ایک کا بھی فائدہ ہو گیا تو یہ میرے لئے بہت بڑی چیئرمنٹ ہوگی ٹپس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی ٹپ تو پیسفل لائف بزارنے کے لیے سب سے پہلی ٹپ ہے کہ آپ کو بس صبر کرنا سیکھنا ہے پیشنس بہت ضروری ہے کبھی بھی کسی آرگیومنٹ میں آپ نے کودنا نہیں ہے پوزیٹیو رہنا ہے اور بیسیکلی اپنی زبان پہ جب آپ کو کنٹرول آجائے گا آپ سوچ سمجھ کے بولنے لگیں گے غصہ آرہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے لڑائی جگڑا ہو رہا ہے تو آپ نے اس میں کچھ بھی یوزلس سی بات نہیں کرنی کیونکہ سمٹائمز ہم غصے میں ایسی چیز بول جاتے ہیں جو کہ جس کی ضرورت نہیں ہوتی اور بعد میں ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے سو بیسیکلی آپ کو کنٹرول ہوتا ہے اور بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے سیکنڈ ٹپ ہے بہت ہی ڈرمیٹک سی لگے گی ریلیسٹک نہیں لگے گی کچھ لوگوں کو لیکن برید ان برید آؤٹ ہے کچھ سیکنڈ کے لیے آپ نے برید ان کرنا ہے برید آؤٹ کرنا ہے ریلاکس ہونے کے لیے دن میں تین چار دفعہ یہ چیز کریں اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا بیلیو بھی دن میں اٹھلیس فور ٹائم آپ نے یہ سائیکل ریپیٹ کرنی ہے اور انشاءاللہ اس کا بہت اچھا افیکٹ ہوگا اور اس کے ساتھ میں آپ سے یہ تو شیئر پنا بھولی گی کہ ہم کس جگہ پہ گھوم رہے ہیں یہ سٹاکھوم سٹی ہے اور سمرز میں یہاں پہ بہت اچھے ٹریکس ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں اور یہ جس جگہ ابھی میں ابھی آپ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں سپیسیفکلی یہ جو جگہ ہے یہ ایک نفسری ہے اور جس کو بھی بلانٹس کا شوک ہے وہ یہاں پہ جا سکتا ہے اور بہت زیادہ جگہ ہے کیفے بھی ہے ایک چھوٹا سا سو ٹائم سپنڈ کرنے کے لیے سمرز میں بہت اچھی جگہ ہے کیونکہ سمرز میں ڈیز کافی لمبے ہوتے ہیں سن لائٹ ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ اپنا آٹر ٹائم سپنڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تھرڈ ٹپ ہے گیٹ آرگنائز کیونکہ صفائی نصف ایمان بھی ہے آرگنائز ہونے سے میرا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کی سراؤنڈنگز ہیں اس کو آپ آرگنائز کریں کلین کریں کیونکہ کلٹر سپیس جو ہوتی ہے وہ کلٹر سپیرٹ کو بھی کرتی ہے یعنی جو آپ کی سراؤنڈنگز ہیں وہ آپ کے موڈ پہ کافی زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے تو اگر آپ کا اپکی صاف ستھ رہا ہوگا تو آپ کو اچھی پوزیٹیف فیلنگز آئیں گی آپ تھوڑا سا ٹائم دیں اور جو بھی چیزیں آپ کے گھر میں آگے پیچھے یوزلس ہیں ان کو نیٹلی رکھیں جو آپ چیزیں یوز نہیں کرتے ان کو آپ ڈونیٹ کر دیں یا آپ ان کو ریپلیس کر دیں اس کی جگہ آپ کسی اور کو اکر ضرورت ہے آپ اس کو وہ چیزیں دیں اس کی جگہ آپ ایسا ایسی چیزیں لیں جن سے آپ کی سپیس اورگنائز ہو اورگنائزیشنل سسٹم میں آپ انویسٹ کریں جس سے لیول آف نیٹنس کریٹ ہو آپ کے ادگرد میں ٹھیک ہے فورت ٹپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے سٹاپ بینگ ججمنٹل یعنی ہمیں کسی کے بارے میں کوئی اپینین کریٹ نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ ہمیں کمپلیٹلی کسی بات کا پتہ نہ ہو ہر ایک کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اپنی پوزیشن ہوتی ہے سمٹائمز لوگ وہ چیز کرتے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتے یا مسٹیک ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک دم سے کسی کے لیے اپینین نہیں بنانی چاہیے اور جب بھی آپ کسی کو دیکھیں کچھ بھی کرتے ہوئے تو اور آپ کے اندر ایک تیمپٹیشن کریٹ ہوکے آپ اس کے بارے میں کچھ اپینین دیں یا آپ کوئی بھی رائے قائم کر لیں گے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑے ریسرچ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا دوسرے کی واقعی یہ ایسا کام کرنے کی انٹینشن تھی یا اس سے مسٹیک ہو گئی ہے اور آپ بہت پوزیٹیو وے میں اس کو گائیڈ کریں لیکن کوئی اپینین کریٹ نہیں کریں کیونکہ دوسروں کو جب ہم جج کرتے ہیں اور نیگیٹیو لی تو وہ نیگیٹیو انرجی پروڈیوز کرتا ہے آپ کے اندر بھی اور آپ کے انوائرمنٹ میں بھی اور ایڈ دی اینڈ اس کا اثر آپ پہ بھی ہوگا سو پوزیٹیو رہنا سیکھیں اس کے بعد فیفت ٹپ جو آج کی میں شیئر کروں گی وہ ہے بس ہم نے ایک سیمبل سی چیز ہے جو مجھے بہت کمی محسوس ہوتی ہے لوگوں میں کہ ہم لوگ اظہار نہیں کرتے ہیں ہم تینکیو نہیں بولتے ہیں ہم سوری نہیں بولتے ہیں ایسے کہا جاتا ہے کہ فرنڈشپ میں سوری یا تینکیو لاؤڈ نہیں بٹ میں اس پاس اگری نہیں کرتی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ دونوں ورڈز بہت زیادہ یوز کرنا چاہیے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ اگر ہم ان کو ہرٹ کریں تو ہمیں بار بار سوری کہنا چاہیے اور اگر ہم کسی کے لئے کوئی چیز کرتے ہیں کوئی افرٹ کرتے ہیں یا کسی دوسرے نے ہمارے لئے اگر کچھ کیا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کریں اور تینکیو بولیں بار بار بولیں اس سے دوسرا انسان بہت زیادہ اچھا فیل کرے گا اور اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہوگی کہ وہ اور زیادہ اچھا کام اپریشیٹ کریں ایک دوسری کو اور دن کا احواز اچھا کام یعنی سٹارٹ اور اینڈ آب دے آپ کا ہونا چاہیے اللہ تعالی کی ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے اور anyways it's the end of the video stay tuned for remaining parts or please like, share, comment and subscribe thank you for watching Allah Hafiz